ہیمو فیلیا سوسائیٹی کی ماسک بیٹھک سوسائیٹی کی ادھیکس دکٹر انجو ورما کی ادھیکستہ میں سیتاپور آئے ہاؤسپیٹل کے آئی ایم اے کے ہال میں سمپنو ہی بیٹھک میں سوسائیٹی کی ادھیکس انجو ورما نے ہیمو فیلیا مریضوں کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا کہ ہیمو فیلیا مریضوں کو بچاؤ کی بہت ہی ضرورت ہوتی ہے انہوں نے کہا بی آر ڈی اور انی پرائیویٹ ہاؤسپیٹل میں فیکٹر کو اپلپد کر آیا جائے اس آسر پر ہیمو فیلیا کے ستر مریض اور ان کے پریجین اپستیت رہے اس سمبند میں گورپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ہیمو فیلیا سوسائیٹی کے سچیف ڈاکٹر چندن ورما نے کہا ایک سوسائیٹی کے جانے ہی ہمارا کوئی سن سکتا ہے کیا اگر ایک دو چار جا کر کسی سے ہم اپنی کمپلین کرتے یا کوئی پرابلم ہے ہم جا کر ان سے کہا کیا وہ مجھے ملے گا نہیں ملے گا لیکن ایک اپنی سوسائیٹی بنانے سے ہمیں ادھیکار ہے کہ دیکھئے ہم اتنے پیشنٹ ہمارے بورپور کمیشنری میں کم سے کم ساڑھے تین سو چار سو پیشنٹ ہوئے ہیں میں دو سال سے سوسائیٹی چلا رہا ہوں نہیں لیکن انہیں کسی نے میرے بار کو یا میرے پیشنٹ پر اپنی سما دھام میں نکر لیا ہے تو ہم اس سے آپ جو سب مطلب کریں ہم اس سے ہم مطلب کریں تاکہ ہم اس سے ہم بھی بڑی سوسائیٹی کو آگے بڑا سکیں پر اپنی سوسائیٹی کو کچھ رچھا جائے تاکہ لوگوں کو بتا چلے گا ان کو کیا چاہتے ہیں سوسائیٹی کو کچھ رچھا جائے ہمارے گوڑوں میں تو پیشنٹ اکنے پریشان ہو جاتے ہیں وہ پیشنٹ لپناوں تک جارے کی سکتی میں نہیں رہتے ہیں اس سے نہیں ہے کہ اگر ان کو ان کو انٹرمنٹ ویڈنگ ہو گیا ہے تو یہ پیشنٹ ہیزے چلے جائے گی نہیں اتنا ان کے سلیر میں درد ہوتی ہے جوڑوں میں درد ہوتی ہے وہ نہیں جاہاتے ہیں اگر وہ سبیدہ ہم اپنے گوڑوں میں کر دے تو ساید یہ بچے جو سمیں سے پہلے دس سال بارد سال کے رسطان جارے اگر سمیں سے پیشنٹ ہو جائے سمیں سے پہلے دنے گا ہے آپ کو اپنی پرابلک کو بتایا ہے اور ہماری ڈاکٹر نامچی سکلا جی آرہا ہے کچھ بھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے پیشنٹ کو سپورٹ بھی بینا کارن کے نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ امیاسی آپ کا بلیڈ ہو جائے گا بلیڈ ہونے کے کارن کہیں کہیں کچھ کے کچھ ہے پہلا کہ آپ کی پوزیسنگ صحیح سے نہیں ہے آپ کی پوزیسنگ پروپر نہیں ہے آپ کو جب فیکٹر لگوانا چاہیے تو آپ جو فیکٹر ٹائم میں فیکٹر نہیں لگوائے بینا آپ کسی کارن کے بلیڈ نہیں ہوتا ہے ٹھیک دوسرا جب بھی بلیڈ ہو سب سے پہلے ہم اس پر مینجمنٹ کریں مینجمنٹ سے مطلب کیا ہے ہمارا جیسے بریڈ ہو رہا ہے کسی طرح سے گرم مالی سے سکھائی نہ کریں کھڑنا برف یا کھڑنا پانی لے کے دولیا نہیں چھوڑ کے اس کو شکریہ بل سکتے ہیں اور اس کارن کو بیٹھ کر کے پیشنٹ بھی سمجھ سکتا ہے پیشنٹ بھی سمجھ سکتا ہے کہ آخر نے کیوں ہوا آپ اپنا دماغ بنا کے سنچیں پیشے ہم کل کیسے کھڑے تھے یا کیسے بیٹھے تھے یا کہیں دباؤ تو نہیں ڈالا ہم نے یا دباؤ تو نہیں پڑا یہ آپ کہیں نہیں کہیں سے کارن کھوجیں کارن پتا چل جائے گا فیکٹر کو آپ سمجھ پہ ہی لگوائیں جب اس کا سمجھ ہو تو فیکٹر آپ سمجھ پہ خود لگوائیں میرا نام چندر کمار برما ہیموپیلیا سوسائٹی گورکپور ہم لوگ برٹک کر رہے ہیں ہیموپیلیا مریجوں کے جو گورکپور گورکپور کے آس پاس چار سو پیشنٹ آج تک جتنے بھی پیشنٹ ہوتے سب لکھنو بھاگ بھاگ جاتے تھے یہاں بی آرڈی میٹکل کالیج میں فیکٹر تو ہے پرانتو دیس دن پندے دن پر ختم ہو جاتا ہے یہ مریج کے پاس پیسہ نہیں ہے کس حالات میں یہ جاتا ہے ٹھیک وہ ہی سوچ سوچ کر کہ ہم لوگ خود ایک ہموپیلیا سوسائٹی گورکپور بنا ہے میرے بچے کو خود جو تیرہ سال کا ہے پچھلے سال ہم لوگ بہت پرسان ہو گئے تو سوچے کہ کچھ کیا جائے مریجوں کے لئے ہمارے طرح بہت سے مریج پرسان ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے لئے ہم لوگوں نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے مریجوں کو بھولانے کا کام کیا اور اکٹھا کر کے مریجوں کو جاگروک کر رہے ہیں کہ اس کا ایک سنستہ بنایا جائے اس میں آئی ام میں کے ڈاکٹر اس سیکھ کو سیکھ ہماری بہت مدد کی ہے ان کے مدد سے ہم لوگ اس کار کو کر رہے ہیں آج تقریبا ہمارے سوسائٹی میں پچاسی پیسنٹ پنجکریت ہو چکے ہیں پریجن ملا کے لگ بک 110 مریج آتے رہتے ہیں ہم لوگ چار ہے گورکپور میٹکل کالیج میں اور یہاں پر اچھا سچھا بیوستہ ہو تاکہ مریج کو بھا کر لکھنا ہو یا بانا رسنا جانا پڑے ٹھیک ہے مریج کے پاس پیسہ ایک مریج ایسا تھا جس کو ویلچیئر کی ضرورت تھی اس کا وزن لگ بک ستر پچتر کیلو چل نہیں پا رہا تھا ہم نے اس کو اپنا کندہ دیکھا اس کو بی آرڈی گیارہ نمبر وارڈ تک پہنچایا اس کو انجیکشن لگوایا یہاں بی آرڈی میں بڑوں کے لیے الگ وارڈ ہے چھوٹوں کے لیے الگ ہے بڑوں کو چودہ نمبر میں جا کے آٹا لینا پڑتا ہے چھوٹوں کو سو نمبر میں جانا پڑتا ہے جبکہ ہیموفیلیا سوسائٹی کے مریج لگ بگ ایک جیسے ہو ان کا ایک ایک اسپیسل وارڈ ہونا چاہیے کہ ہیموفیلیا مریج کے لیے چاہے وہ دو سال کا ہو چاہے وہ پچاس سال کا ہو چاہے سار سال کا ہو ٹھیک ہے اور فیکٹر برابر گورکپور بی آرڈ کالیج میں ہونا چاہیے اس کے علاوہ ہم چاہتے کہ گورکپور بی آرڈ کا علاوہ ان دوسری اسپطالوں میں بھی فیکٹر ہو تاکہ مریج کو اگر بی آرڈی ختم ہو جاتا فیکٹر تو دوسری جگہ پہ جا کے فیکٹر لے لے اور اپنے آپ کو سوچ ترگیر اگر اس مریج کو ایسے مریجوں کو اگر فیکٹر نہیں ملا تو دس سے بارہ سال کے عمر تک جاتے جاتے بکلانگ ہو جاتے ہیں یہ ایک جنیٹک بیماری ہے اس پہ کپیا یہاں کے ادھکاری گاڑوں لوگ اس پہ دھیان دیں ہم لوگ مریجوں کو بولا کے جاگروپ کرتے ہیں جو پن پڑتا ہم لوگ ان کے لئے بھی کرتے ہیں ہم لوگ چاہتے ہیں بی آرڈی میں ایک ویل چیئر ہو جو ایسے مریج اگر پہنچتے ہیں بی آرڈی میں تو وارڈ تک جانے کے لئے ان کو ویل چیئر دیا جائے اس کی بہت آو سکتا ہے ہم لوگ اپنے سنسطہ میں بھی چاہتے ہیں کچھ اس طرح کا بیوستیا کیا جائے مریج کو زیادہ زیادہ آرام ملیں اسے لکھنا یا بنارس نائے جانا پڑے موسیقی